حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی صورت میں کیا کرتے تھے کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے تھے یا غسل سے پہلے سو جاتے تو انہوں نے جواب دیا آپ یہ سب کر لیتے تھے بعض اوقات نہا کر سوتے اور بعض اوقات وضو کر کے سو جاتے اس پر پوچھنے والے نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے دین کے معاملے میں وساط رکھی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرو اور اس سے پہلے اپنا عضو مقصود دھولو اور پھر سو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز سے اگاہ نہ کروں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا ناغواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا مساجد تک زیادہ قدم چلنا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا سو یہی ربعات ہے یعنی شیطان کے خلاف جنگ کی چونی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی اور وہ پھر سے کرنا چاہے تو چاہیے کہ پہلے وضو کر لے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنے عضو مقصود ہوتے پھر نماز کے وضو کی معنی وضو فرماتے پھر پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے جب آپ سمجھتے کہ آپ نے اچھی طرح جڑوں میں پانی پہنچا دیا ہے تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے تین جلو ڈالتے پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے اور جسم دھوتے پھر آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھولے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیلئے پانی مگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو تین بار دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک چھاڑی پھر تین بار چہرہ دھویا پھر تین بار دائیں بازو کوہنیاں تک دھویا پھر اسی طرح بائیں بازو دھویا پھر اپنے سر کا مسا کیا پھر تین بار اپنا دائیں پاؤں ٹکنوں تک دھویا پھر اسی طرح بائیں پاؤں دھویا اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے پھر رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اٹھ کر دو رکاتیں ادا کی ان دونوں کے دوران اپنے آپ سے باتیں نہ کی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے پھر اسے انزال نہیں ہوتا اس پر آپ نے فرمایا بیوی سے اگر اسے کچھ لگ جائے تو اسے دو ڈالے اور پھر وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے